بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈا لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا دیفرنسیشن آف ٹیگنویٹرک فنکشن اس میں سپیشل ہم نے سائن اور کوس کو ہی ڈسکس کیا تھا کیونکہ ہماری پوری کیمسٹری میں جو ہے وہ کسی بھی سمیسٹر میں آپ دیکھیں کہ جو دیفرنسیشن کا جو یوز ہے وہ سائن اور کوس تک ہی رہتا ہے چاہے وہ انٹیگریشن کریں چاہے آپ ڈسکسس کریں تو آج ہم ڈسکس کریں گے ایکسپنینشل فنکشن کی دیفرنسیشن کو کیسے کیا جاتا ہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے y is equal to e کی پاور ایکس ایک ایکسپنینشل فنکشن ہے اس کو ہم ڈیفرنسیٹ کریں گے تو آپ اس کے دو رول ہیں سمپل جو ہے وہ اس کے لئے کیا طریقہ کر رہا ہے کہ ایکسپنینشل پہلے آپ اسے طرح d y over dx لکھیں گے یہ بتانے کی ضرورت نہیں مجھے بار بار ہم وہی کر رہے ہیں y کی جگہ e کی پاور ایکس آگیا d e کی پاور ایکس آگیا تو ایکسپنینشل فنکشن کی دیفرنسیشن جب بھی آپ کریں گے تو پہلا سٹیپ بیٹا اس کا یاد رکھ لیں کہ ایکسپنینشل فنکشن کی دیفرنسیشن کا جو پہلا سٹیپ ہے کہ فنکشن ایز ایز ری پروڈیوس ہو جاتا ہے یعنی کہ e کی پاور ایکس will be repeated as جو ہے وہ e کی پاور ایکس ہی اس کو دوبارہ لکھ دیں گے پاور کو جو ہے جو ایکسپنینٹ ہے اس کی دوبارہ جو ہے وہ ہم دیفرنسیشن کریں گے تو پاور ایکس ہے تو ڈی ایکس آور ڈی ایکس آنسر کی آتا ہے one تو e کی پاور ایکس کی دیفرنسیشن پھر کیا ہوئی e کی پاور ایکس ہی ہوئی تو یہ بہت آسان ہے سب سے آسان سامنے لئے یہ ہے کہ دیفرنسیشن تو آپ نے پہلے سیکھ ہوئی ہے یا پاور کی کرنے کا طریقہ گار تو وہ یہ جو پہلے ہم نے پڑا ہے لیکن جو پہلے پہلے سٹیپ ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ایکسپنینچل فنکشن کی دیفرنسیشن کریں گے تو پہلے فنکشن ایسے ہی آ جائے گا پورے کا پورا کوئی چینج نہیں کریں گے سائن کو کوس میں چینج کرتے تھے پاور رول میں پاور پہلے لکھتے تھے یہاں کچھ بھی نہیں کرنا پہلے فنکشن کو آپ نے as it is ویسا کا ویسا ہی لکھ دینا ہے پھر پاور کو دوبارہ ڈیفرنسیشن کرنا ہے سمجھنا نیا کوئیسن بن جائے گا تو ڈی ایکس اوور ڈی ایکس آپ کو الڈی پتا ہے وان ہے تو وان آنسر آ جائے گا تو یہ آنسر یہی آ جائے گا دوسرا کوئیسن دیکھیں تیسرا دیکھیں جب سارے جب ہو جائیں گے پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی پھر اس طرح یہ فنکشن ہے y is equal to e کی پاور 2x تو ڈیفرنسیشن رسپیکٹ 2x آ جائے گا پھر ڈی و آئی اوور ڈی ایکس لکھیں گے یہاں بھی ڈی اوور ڈی ایکس لکھیں گے اب دیکھیں ا کی پاور 2x میں نے کہا تھا as it is آ جائے گا جو ابھی پاور ہے as it is آ جائے گی ا کی پاور 2x سیم فنکشن وہی آنسر سمجھ لے آ جائے گا پاور 2x کو دوبارہ ڈیفرنسیشن کریں گے تو آپ کو یاد ہے اینگل ہے یہ پاور ہے 2x تو 2x میں سے x variable ہے تو 2 constant ہے تو 2 constant کو امیٹا شروع میں لے آئیں گے کیونکہ constant کی ڈیفرنسیشن نہیں ہوتی تو پیچھے کے بچے گا ڈی ایکس آور ڈی ایکس تو ڈی ایکس آور ڈی ایکس کے ہو تو اپنیٹا 1 تو آنسر کیا ہے 2e کی پاور 2x تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی مشکل بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فنکشن ہے وہی آنسر آ رہا ہے اگر آپ گھر کریں تو ساتھ صرف کیا آ رہا ہے 2 2 کہاں سے آ رہا ہے ایکسپوننٹ دیکھیں پاور دیکھیں اس میں جو constant ہے وہ شروع میں آ جائے گا سیم اس طرح یہاں پہ دیکھیں تیسرا کوئسٹن y is equal to e کی پاور x سکیر ہے تو دیفنسیٹ کریں گے ویس پیکٹو ایکس پہلا سٹیپ سیم ہے ہر ایک میں وہی آ رہا ہے اب پہلے میں بتایا تھا آپ کو پہلا سٹیپ کہ پہلے دیفنسیٹ as it is پورا کا پورا فنکشن ریپروڈیوس ہو جائے گا ویسے ہی آنی کے لکھ دیں گے آپ اب پاور x سکیر ہے تو اس کو دوبارہ دیفنسیٹ کریں گے x سکیر کو دوبارہ دیفنسیٹ کرنے کے لئے کون سا رول لگائیں گے بیٹا پاور رول جو سب سے پہلا جو دوسرا لیکچر میں ہم نے دیفنسیٹ سیکھی تھی پاور رول کیسے پلائی کرتے ہیں وہ آپ کو پریکٹس ہو چکی ہے پاور کو پہلے لکھیں گے دیکھیں پاور پہلے لکھتی ہے ہم نے پاور میں سے ایک مائنس کریں گے 2 مائنس 1 آگیا تو پاور کے بغیر فنکشن x ہے اس کو دوبارہ دیفنسیٹ کریں گے تو کیا ہے گا بیٹا dx over dx تو dx over dx کیا ہوتا ہے 1 تو یہ 1 آجے گا 2 ادھر ایسی آگیا x کی پاور 2 مائنس 1 1 آگیا تو دیکھیں e کی پاور x سکیر یہ 2 x شروع میں لکھ دیں تو 2 x e کی پاور x سکیر is the answer تو دیکھیں e کی پاور x سکیر دوبارہ آنسر میں بھی آرہا وہی یعنی کہ جب بھی آپ exponential function کی differentiation کریں گے تو وہ function بھی آنسر کا حصہ ہوگا بس پاور کو جب آپ دوبارہ differentiate کریں گے اس کا جو بھی آنسر آئے گا یہاں 2 x آیا تو 2 x لکھ لیا یہاں 2 x کو differentiate کیا تو آنسر 2 آیا تو 2 شروع میں لکھ دیا تو یہ بس یاد رکھیں گے آپ پھر fourth question دیکھیں y is equal to e کی power sine x تو پہلا step differentiate respect to x dy over dx d over dx یہاں آ جائے گا تو دیکھیں پہلا step کیا ہے function as it is آ جائے گا اس کی آنسر میں پھر power دیکھیں یہاں پہ x square تھا یہاں sine x ہے تو یہاں x square کو دوبارہ differentiate کیا یہاں بیٹا sine x کو دوبارہ differentiate کریں گے کیونکہ جو بھی power ہوگی جب بات ہم کہہ sine x ہو چاہے two pi x ہو جو بھی ہو اس کو ہم differentiate دوبارہ سے کر دیں گے نیا question بنا کے لیکن وہ multiply فارم میں آئے گا تو sine x کی differentiation ہم last lecture میں جو third lecture تھا ہمارا mathematics کا اس میں discuss کیا تھا کہ sine x کو ہم بیٹا قسمہ convert کرتے ہیں cause x میں اور angle x کو دوبارہ کرتے ہیں وہ میں نے یہاں نے لکھا نہیں ہے کیوں نے لکھا کیونکہ وہ dx over dx آئے گا اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے understood ہے ہمیں کہ sine x کوز میں چینج ہو گیا ہے تو دیکھیں answer میں question دوبارہ آ رہا ہے ساتھ power کو دوبارہ کرنے سے sine کس میں چینج ہو گیا cause x میں تو یہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ sine will be converted into cause جب اس کو differentiate کرتے ہیں with the same angle x اور angle کو دوبارہ کریں گے تو dx over dx 1 آ جائے گا ایک اور example کرتے ہیں y is equal d کی power cause x differentiate with respect to x dy over dx آپ کو سب کو پتہ ہی ہے پہلے میں اب میں نے direct step کی آپ d over dx نہیں لگایا direct step میں بھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ practice کر چکے ہوں گے تو e کی power cause x کی defensation e کی power cause x ہی ہوگی جیسے یہاں پہ e کی power sine x ہی ہوئی تو یہاں power کو دوبارہ کی ہے یہاں بھی power کو دوبارہ کریں گے تو cause x کو دوبارہ کریں گے تو پیدا کیا ہو جائے گا پہلے لکھیں گے اگلے step میں کریں گے تو cause x کی defensation آپ کو یاد کریں کیا ہوتی ہے minus sine x angle x کو دوبارہ میں نے یہاں نہیں لکھا کیونکہ understood ہے یہاں پہ dx over dx آئے گا اور dx over dx یہ ہوتا ہے one تو یہ one لکھنے کی ضرورت نہیں یہاں پہ تو minus شروع میں آ جائے گا minus e کی power cause x sine x اب دیکھیں e کی power cause x دیکھیں question جو ہوتا ہے وہ answer کا حصہ لازمی ہوگا کس case میں یاد رکھیں exponential function جب ہوگا differentiation کرنے کے بعد دیکھیں y is equal اب یہ typical یہ سارے جو ہے question ہم نے جو کی ہیں یہ mathematics کی روشنی میں تھے اب یہاں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں chemistry میں یہ example آپ نے دیکھا ہوگا arhenius question آپ نے سنی ہوگی case equal to a e کی power minus ea over rt تو یہاں میں نے e کی power minus ea over rt ایک function energy of activation ہے یہ r constant ہے general gas constant یہ دونوں constant ہوں گے تو differentiate with respect to temperature کریں گے آپ کو بتائیے بتا چکوں میں کہ جو variable ہوگا اس کے respect سے differentiate کرتے ہیں تو differentiate with respect to temperature to dy over dx کی بجائے کیا آئے ڈی y over dt اب بتائیں direct میں نے بتایا تھا کیا کریں گے پہلے function as it is آجائے گا differentiation کے بعد ٹھیک ہے پھر power کو دوبارہ کریں گے یہاں power کو دوبارہ کیا sin x کو koz x آیا x x x x power ہمارے پاس پوری پہلے لکھیں گے minus ea over rt جیسے یہاں بھی ہم نے دیکھیں power پہلے 2x پہلے لکھا تھا پھر بعد 2 constant کو باہر لے گئے تھے ایسے کیا تھا نا یہاں بھی ea over r minus ea over r یہ constant ea over r constant ہے اس کو ہم باہر لکھ لیں گے ea over r 2 تھا جیسے constant ہمیشہ باہر لکھتے تھے variable کے ساتھ جب بیٹا constant آئے گا اس کو باہر لکھ لکھ 1 ڈی کی power اب اتنا حساب solve ہو چکے ہمارا یہ جو حساب solve کریں lecture number second کی تفصیل ہے اس نے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں یہ ہم تفصیل سے نہیں کریں لیکن آپ کو پتا چل گیا یہ t کی power minus 1 ہو گیا پہلے 3 rule پہلے 1 1 پہلے آگیا power میں سے minus کی minus 1 پہلے تھا minus 1 اور کی کی formula لگا پھر power کے بغیر function temperature ہے اس کو دوبھارہ differentiate dt over dt جیسے dx over dx کو کیا تھا یہ power rule لگایا اور یہ بھی power لگا ہے power پہلے 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 function x x تو t کی power minus 2 آگیا یہ ویسے آگیا ساتھ کیونکہ میں نے بتایا تھا question جو ہوگا وہ answer میں بھی آرہ ہوگا کب جب exponential function کی differentiation آپ کر رہے ہوں گے اور یہ t minus 2 کو simplify کر سکتے ہیں اس کو t square کو نیچے لے جائیں آپ e over rt square into e power minus e a لیکچے نمبر 3 میں ہم نے کیا لیکچے نمبر 3 میں sine of 2 pi x کا ہم نے کیا تھا و cause of 2 pi x بن گیا تھا اور angle میں 2 pi x جو تھا اس میں 2 pi ساتھ constant تھا بیٹا اس کو شروع میں لکھ لیا تھا سیم اس طرح یہاں پہ e over r شروع next lecture میں logarithm function کو discuss کریں گے تو مجھ امید ہے کہ آپ یہ سمجھ آیا ہوگا لیکن اس کو تب ہی اچھی طرح understand کر سکیں گے آپ اگر آپ سارے ترتیب سے سنے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 4 lecture ہیں اور یہ آپ 5 lecture ہے اس کی practice جب تک نہیں کریں گے پچھلے lectures کی اور ترتیب سے سنے 1 lecture 2 lecture 3 lecture 4 lecture تک اگر آپ ترتیب سے سنے گے تو پھر جا کے اس کو آپ سمجھ آپ کو آئے گی کہ یہ آسان ہے اور آپ اس کو آگے بھی کسی کو کروانے کے قابل ہو جائیں گے دعا میں یاد رکھئے گا practice practice اور practice کیے بغیر آپ اس میں expert نہیں ہو سکتے تو دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ